سر میں زہیر کو سکول لائف سے جانتا ہوں یونیورسٹری آف پنجاب کے اندر لیب ہائی سکول ہے جس میں ہم ساتھ بڑھتے رہے ہیں یہ پڑھائی میں تو بلکل ہی زیرو تھا بتا رہے تھے کہ زہیر ہمارا سینئر تھا لیکن فیل ہوا اور آپ کا کلاس سالو بنا سی بلکل ہی کیا ایکٹیوٹیز کیا تھیں سر ایکٹیوٹیز یہ تھی کہ یہ را چاہتی لڑکی کو سکین کر لیتا تھا سکین سکین مطلب سکین کے والد صاحب کی تو ڈیت اوزو کی تھی ماما اس کی دنسی امہ تھی وہ انیورسٹری میں کام کرتے ہیں صفائی کا اور اس کے بھائی سے مرس کافی اچھی سلام دعا تھی کوئی دعا کا آپ کے ساتھ کوئی ذکر کیا ہو سر سچ بتاؤں تو دعا لیٹ ہو گی ہے دعا لیٹ ہو گی ہے جی فجر زہر کے بارے میں پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ بتا تھا کہ یار ایڈ بول پول میں یہ سیٹ کی ہے آج اس سے بات ہو رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا زہرہ کا معاملہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اسی سلسلے میں آج مجھے ایک شخص ملا جس کا کہنا یہ تھا کہ میں زہیر کے ساتھ پچھلے تین سے چار سال سکول میں پڑھتا رہا ہوں اور بڑی عجیبوں قریب باتیں کر رہے تھے کیا معاملہ تھے آئیے نی سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ نے سر میرا نام نکاش ہے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ زہیر کو کس طرح سے جانتے ہیں سر میں زہیر کو سکول لائف سے جانتا ہوں یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر لیب ہائی سکول ہے جس میں ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں آپ کون سی کلاس سے لے کے کون سی کلاس تک اس کے ساتھ پڑھے سر میں سکس کلاس میں تھا سکس کلاس سے میٹری کلاس تک پڑھتے رہے ہیں ہم ساتھ بہت سے لوگ کہیں گے کہ آج کل کوئی بھی اس کا کوئی پپی چاچا ماما تایا بنا کے لے آتا ہے تو کیا یہ کوئی سکرپٹڈ یا کوئی فیم لینے کا کوئی چکر تو نہیں ہے نہیں نہیں بلکل فیم یا سکرپٹڈ تو بلکل بھی نہیں ہے یہ سر میرے ساتھ آپ یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر سکول میں چلیں میں آپ کو ٹیچر سے بھی ملوا دیتا ہوں سوڈنٹس بھی وہاں پر کٹھے ہو جنگے اور وہ بتا دیں گے کس طرح کریکٹر کا مالک تھا کیا ایکٹیوٹیز تھیں سکول میں کس طرح کے معاملات تھے ٹیچر کے ساتھ کیسا تھا سر سکول میں تو معاملات اس کے بہت خراب تھے کیونکہ یہ پڑھائی میں تو بلکل ہی زیرو تھا اس کے بعد اس کے معاملات تھوڑے سے دیفرنسیز طرح تھے کہ اندرسٹی میں لڑکیاں ہوتی ہیں تو یہ سٹارٹ سے ہی بڑا چیپ قسم کا آدمی رہ چکا کیا ایکٹیوٹیز کیا تھیں ایکٹیوٹیز یہ تھی کہ یہ راہ چلتی لڑکی کو سکین کر لیتا تھا سکین سکین مطلب سکین سر اب مطلب کیا پہننا ہے ایٹی سی ایکسٹر اچھا چلتی بھلتی لڑکی کو سکین کر لیتا ہے کیا پہننا ہے کس طرح سے چال رہی ہے بلکل کس طرح چال رہی ہے بھوک کیا ہے اس کی ایٹی سی ایکسٹر تو آپ صرف سکول میں اس کے ساتھ رہتے تھے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ہمسائیہ بھی تھا شیر شاہ کلونی میں یہ سی بلوک میں رہ چکا ہے اور میں اے بلوک میں رہتا ہوں شیر شاہ کلونی وہی ہے جہاں پہ پولیس چھاپا مار رہی ہے جو ان کا گھر تھا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب رہتا ہے بلکل وہیں پہ ہی اور آپ ساتھ ٹریول کرتے تھے یونیورسٹی سے باس آتی ہوتی تھی ہمیں لے کے جاتی تھی اور چھوڑنے بھی آتی ہوتی تھی اس کی فیملی کے بارے میں جیب اوگری باتیں کہ رہے ہیں کہ بڑا ایک بہت ایسٹیبلش فیملی نہیں تھی تو اس کی کسی فیملی میمبر کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہو اس کے والدین کے مطلق سر اس کے والد صاحب کی تو ماما اس کی تو سی اممہ تھی جو انیورسٹری میں کام کرتے ہیں صفائی کا اور اس کے بھائی سے میریز کافی اچھی سلام دعا تھی باکی سسٹر وغیرہ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں کسی کے گھر کے بارے میں جان پچھانے کی ابھی جب آپ نے زہیر کی وائرل تصویر دیکھی تو کیا تاثر تے کیا سوچائے سر میں سوچ کے اران ہو گیا کہ یہ لڑکا لیٹ کیسے ہو گیا کیونکہ اس کے کام ہی بہت سٹارٹ سے ہی سکس ایون میں کام اس قدر ہائی لیول کے تھے کہ یہ بندہ لیٹ ہو گیا اور پیچھے رہ گیا پیچھے یہ اس سے بھی آگے جا سکتا تھا کبھی اس نے کوئی دعا کا آپ کے ساتھ کوئی ذکر کیا ہو سر سچ بتاؤں تو دعا لیٹ ہو گیا دعا لیٹ ہو گیا جی فجر زہر کے بارے میں پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کا کہنا یہ ہے کہ دعا تو لیٹ ہو گئی آپ میرے سے فجر زہر کو عشاء کے بارے میں پوچھیں اور یہ لاز میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اسی ہزار رپیا کو پر منت کماتے ہیں اور پورا پاکسن گھوماتے رہے تو کچھ اس طرح کا معاملات کا پتہ تھا کہ کوئی یہ کاروبار کرتا ہے سر کاروبار تو میرا کیا نہیں ہے کہ یہ کرتا ہے اگر یہ کاروبار کرتا ہوتا تو اس کے پاس بائک ہوتی اپنی بائک نہیں تھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس ٹھیک ہے بہرحال اس کے پاس ایک آئی فون دیکھا ہے میں نے وہ بھی سکس ایس ہے وہ بھی پندرہ کزار کا ہے وہ تین چار سال آپ کے ساتھ رہے تو کبھی آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ اس کی انوالمنٹ یا کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھا ہو سر ان دوران فیس بک اور میسنجر کافی یوز ہوتا تھا تو ہم ٹریول کرتے تھے ساتھ تو بتاتا ہوتا تھا کہ ایڈ بول پول میں یہ سیٹ کی ہے آج اس سے بات ہو رہی ہے آج یہ بھائی ششکے کوئی اس کا کوئی عجیب و غریب اللیگل جو یہ پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو نہیں اٹھنا بیٹھنا تھا سر مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پورا پاکستان گھوم کے آیا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے والے کوئی لڑکے ہوں گے اس کے ساتھ مطلب کہ یہ اس قدرر سٹرونگ نہیں تھا بلکل سٹرونگ نہیں تھا یہ سٹارٹ سے ہی سٹرونگ نہیں ہے اور اب تک مجھے نہیں لگتا یہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے جی تو ناظرین آپ نے نکاش کی گفت کو سنی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں چار سال زہیر کے ساتھ سکول میں پڑھوں اور بتا رہے تھے کہ زہیر ہمارا سینئر تھا لیکن فیل ہوا اور آپ کا کلاس فیلو بنا سینئر تھا فیل ہو کے ان کا کلاس فیلو بنا اور بتا رہے ہیں کہ مشکوک حرکات میں پہلے بھی ملوث تھا اور دعا تو لیٹ ہوگی آپ ہم سے کو فجر زہر عشاء کے بارے میں پوچھیں اور بتا رہے تھے کہ آنکھوں سے سکین کرنے کی کوالٹی رکھتے تھے آپ مجھے نہیں پتا کہ سکیننگ کسے کہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکچن میں سکیننگ کے بارے میں بتائیے گا تب تک اپنے میزوان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ